اسلام علیکم دوستو کیا آپ جانتے ہیں لیمو میں لونگ کیوں لگائی جاتی ہے اور کیا آپ پتیلی یا فرائی پین کے ہینڈل میں اس سوراہ کا اصل مقصد جانتے ہیں اور جینز کی پینٹ کی پوش پر چمڑے کا ایک چھوٹا ٹکڑا ضرور موجود ہوتا ہے مگر کیا آپ کو اس کی موجودگی کی وجہ پتا ہے ایسے ہی اکل کو دھنگ کر دینے والے امیزنگ اور انکریڈیبل فیکٹس کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کا ہر تک ضرور دیکھیں دوستو میں ہوں حماد صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں ریالیٹی فیکٹس ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارا چینل ریالیٹی فیکٹس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن سے نوٹفکیشن فارال پر کلک کر لیں تو دوستو چلتے ہیں آج کی زبردست ویڈیو کی طرف فیکٹ نمبر ون کیا آپ یقین کریں گے چوبیس اگست سال کا وہ دن ہوتا ہے جب امریکہ میں دفتری ملازمین کی بڑی تعداد بیماری کی چھٹی کرتی ہے جی ہاں واقعی ایک کمپنی کی جانب سے جاری ڈیٹا کے مطابق چوبیس اگست امریکہ میں سال کا سب سے زیادہ بیمار دن ہوتا ہے کیونکہ اس روز دفتری ملازمین کی بڑی تعداد کسی بیماری کے باعث دفتر سے غیر حاضر ہوتی ہے کمپنی کی جانب سے تین سو سے زیادہ دفاتر کے دس ہزار سے زائد ملازمین کے ڈیٹا کی جانچ پرتال کی گئی ڈیٹا سے معلوم ہوا کہ چوبیس اگست کو لگ بگ ایک فیصد ملازمین نے خود بیمار قرار دے کر چھٹی کی دلچسپ بات یہ ہے کہ اگست میں نہ تو فلو کی وباہ امریکہ میں پھیل رہی ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی اور تہوار قریب ہوتا ہے تو یہ واضح نہیں کہ آخر اس دن بہت زیادہ افراد بیماری کی چھٹی کیوں کرتے ہیں زیادہ تر افراد کی جانب سے میدے میں خرابی کو چھٹی کا جواز بتایا گیا لگ بگ چون فیصد ملازمین حیزہ اور کیا کے باعث دفتر سے غیر حاضر ہوئے ڈیٹا کے مطابق چوبیس اگست کے بعد سب سے زیادہ ملازمین بیماری کی چھٹی تیرہ فروری کو کرتے ہیں فیکٹ نمبر ٹو ٹرین کا سفر کسی خطے کے بارے میں جاننے کا ایک بہترین ذریعہ ہے جس کے دوران شہروں کے ساتھ ساتھ دیہات کو دیکھنا بھی ممکن ہوتا ہے ٹرین کے سفر سے آپ کو اپنے اردگرد کی دنیا کو ایک نئی نظر سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے آپ ایک سے دوسرے شہر جا رہے ہوں یا شہر کے اندر چلنے والی کسی ٹرین سرویس پر سفر کر رہے ہوں اس سفر کے لیے کافی وقت درکار ہوتا ہے مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی وہ کون سے ٹرین ہے جس پر سفر کرنے کے لیے ایک یا دو دن نہیں بلکہ پورے چھے دن درکار ہوتے ہیں جی ہاں واقعی یہ دنیا میں ٹرین کا سب سے طویل سفر ہے جو ایک ہی ریلوے لائن پر کیا جاتا ہے ٹرانس سائیبیریا ریلوے کا نیٹورک ماسکو سے روس کے مشرقے بائید کی درمیان پھیلا ہوا ہے یہ ٹرین ماسکو سے ولادی بوسترک تک سفر کرتی ہے یہ مجموعی طور پر پانچ ہزار سات سو بہتر میل کا فاصلہ ہے جس کے دوران ٹرین یورپ اور ایشیا کے مختلف حصوں سے گزرتی ہے انیس سو سولہ سے یہ ٹرین کام کر رہی ہے مگر اس میں سفر کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرین میں بہت سست روی سے سفر کرتی ہے اور روس کے کئی خطوں سے گزرتی ہے جس دوران یہ متدل خوبصورت مقامات پر رکتی ہے اس ٹرین کو اپنا سفر مکمل کرنے میں ایک سو چوالیس گھنٹے یا چھے دن لگتے ہیں فیکٹ نمبر تھری اس مہنگائی کے دور میں شادی کرنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے شادی کی تقریبات میں ہونے والے اخراجات سے اکثر افراد پریشان نظر آتے ہیں لیکن اگر آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کے بارے میں بتائیں جہاں شادی کے وقت دولن کی عمر پچیش یا اس سے کم ہونے پر جوڑے کو انعامی رقم دی جائے گی تو آپ یقیناً حیرانت ضرور ہوں گے چین میں ایک نئی سکیم متعارف کروائی گئی جس میں دولن کی عمر پچیش یا اس سے کم ہونے پر جوڑے کو ایک ہزار یوان یعنی اکتاری سزار سے زائد پاکستانی روپے انعام کے طور پر دیے جائیں گے ملک میں شرع پیدائش میں کمی ایک اہم مسئلہ بنا ہوا ہے جس کیلئے حکام مختلف اقدامات کر رہے ہیں اس سکیم کے لیے شرط ہے کہ جوڑے کی یہ پہلی شادی ہونی چاہیے فیکٹ نمبر فور کچن میں کھانا پکانے کے لیے کئی برتنوں کا استعمال ہوتا ہے مگر اکثر ان میں کچھ ایسا موجود ہوتا ہے جس کا مقصد ہمیں معلوم نہیں ہوتا یقین کرنا مشکل ہوگا مگر کچن میں موجود پتیلیوں اور فرائی پین کے ہینڈل پر بنے اس سوراہ کا مقصد بھی بیشتر افراد کو معلوم نہیں مثال کے طور پر کیا آپ کو معلوم ہے کہ پتیلی اور فرائی پین کے ہینڈل میں سوراہ کیوں ہوتا ہے اور کس طرح مددگار ثابت ہو سکتا ہے در حقیقت وہ ہینڈل صرف برتن کو اٹھانے یا لٹکانے کے لیے ہی مددگار نہیں ہوتا بلکہ اس کا بنیادی مقصد کچھ اور ہے اگر آپ کو معلوم نہیں تو جان لیں کہ وہ سوراہ پتیلی یا فرائی پین میں پکائے جانے والے پکوان کے لیے استعمال ہونے والے چمچ کو رکھنے کے لیے ہوتا ہے یہ سوراہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ سالن یا کسی اور چیز میں گمائے جانے والے چمچ سے کسی اور پلیٹ یا کچن کاؤنٹر کو گندہ نہ کریں فیکٹ نمبر 5 جینز کی جو بھی پینٹ پہنی جائے اس کی پشت پر چمڑے کا ایک چھوٹا ٹکڑا ضرور موجود ہوتا ہے مگر اس کی موجودگی کی وجہ کیا ہے اسے جیکرن کہا جاتا ہے اس کا استعمال جینز کے لیے انیسویں صدی کے آخر میں شروع ہوا تھا اس عہد میں جیکرنز کا مقصد جیل سازوں کو روگنا تھا کیونکہ جیل ساز معروف کمپنیوں کی جینز کی نقل بنا کر فروخت کر دیتے تھے یہی وجہ ہے کہ کمپنیوں نے خالص سمڑے کے چھوٹے ٹکڑے اپنے نام کے ساتھ جینز پر لگانے شروع کر دیئے تاکہ سارفین اصلی پینٹ ہی خرید سکیں خالص سمڑے کا استعمال اس لیے کیا گیا کیونکہ جیل سازوں کے لیے اس کی نقل کرنا آسان نہیں ہوتا تھا اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹکڑے کمر اور پیٹ کے اردگد جینز کو زیادہ مضبوط بنانے کے لیے استعمال ہوتے تھے تاکہ اوپر نیچے کرنے کے عمل سے وہ پھٹ نہ سکے فیکٹ نمبر سکس لیمو اور لونگ کے دونوں کے ہی اپنے الگ الگ بہت سارے فائدے ہیں لیکن جب ہم انہیں آپس میں ملا دیتے ہیں تو ان کی افادیت بڑھ جاتی ہے تو آئیے جانتے ہیں اس سے آپ کیا فائدے حاصل کر سکتے ہیں ایک لیمو کا بیچ سے آدھا کٹ کر اس میں لونگ دبا کے گھر میں رکھنے سے کمرے میں موجود بدبو وغیرہ دور ہوتی ہے اور گھر کا ماحول خوشگوار رہتا ہے اس کے علاوہ لیمو اور لونگ کی خوشبو سے مچھر بھی اس جگہ نہیں آتے کیونکہ انہیں یہ خوشبو برداشت نہیں ہوتی تیسرا فائدہ آپ کی صحت سے جڑا ہے ایک سے دو عدد لیمو کے چھلکے اتار کر اسے ٹکڑوں میں کٹیں اور جوسر بلنڈر میں ڈال کر اس میں ایک گلاس پانی اور دو لونگ شامل کر کے بلنڈ کریں اس کے بعد اسے چھان کر اس میں ایک چمس شہر ڈال کر پی لیں اس سے آپ کی آنتوں میں موجود نقصان دے فنگس بیکٹیریا اور پیراسائٹس صاف ہو جائیں گے اور کلیکسٹرول کم ہونے کے ساتھ ساتھ جسم اور پٹھوں کے درد میں بھی راحت ملے گی فیکٹ نمبر سیمن کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ منگنی کی انگوٹھی ہمیشہ بائیں ہاتھ کی چوتھی انگلی میں پہنائی جاتی ہے اگر غور کیا تو کبھی اس کی وجہ کے بارے میں سوچا یقین کرنا مشکل ہوگا مگر انگوٹھی کو اس مخصوص انگلی میں پہنانے کی ایک خاص وجہ ہے اور اسی لیے اسے رنگ فنگر بھی کہا جاتا ہے درحقیقت یہ ہزاروں سال پرانی روایت ہے جس کے تحت منگنی یا شادی کی انگوٹھی کو اس مخصوص انگلی میں پہنا جاتا ہے ماہرینی اثار قدیمہ نے دریافت کیا کہ قدیم مصر کے اہد میں بھی لوگ شادی کی انگوٹھی پہنا کرتے تھے جب قدیم روم اور جنان میں بھی اس طرح کی تاریخ ملتی ہے تو پھر بائیں کی چوتھی انگلی کو ہی اس مقصد کے لیے کیوں منتخب کیا اس کی وضاعت بہت للچسپ ہیں ماہرین کے مطابق زمانے قدیم میں یہ تصور کیا جاتا تھا کہ بائیں ہاتھ کی چوتھی انگلی میں موجود رگ سیدھی دل تک جاتی ہے اس زمانے میں دل کو ہمارے جذبات کا مرکز تصور کیا جاتا ہے تو قدیم روم میں اس رگ کو محبت کی رگ کہا جاتا تھا یہی وجہ ہے کہ شادی یا منگنی کی انگوٹھی کو بائیں ہاتھ کی چوتھی انگلی میں اس تصور کے ساتھ پہنایا جاتا تھا کہ شریک حیات سے تعلق مضبوط ہوگا در حقیقت آپ بھی بیشتر افراد کا یہی ماننا ہے کہ بائیں ہاتھ کی چوتھی انگلی سے رگ دل تک جاتی ہے اور وہاں انگوٹھی پہن نارومانوی جذبات کا اظہار کرتا ہے فیکٹ نمبر ایٹ جدید تقاضوں کے فیشن سے وابستہ ایک کمپنی نے کمپیوٹر کی بورڈ پر مبنی پفر جیکٹ بنائی ہے جس کا ڈیزائن کچھ اس طرح ہے کہ ان پر 3D کیز کا گمان ہوتا ہے اور کی کی تعداد 54 کے قریب ہے نیش فیشن کے تحت نئی کمپنی لیمینیل ورک نے سخت سردیوں کے لیے یہ وارٹرپروف جیکٹ بنائی اس کی قیمت 625 ڈالر یعنی 1,90,000 روپے کے قریب ہے یہ پھولی ہی پفر جیکٹ ہے جو دیکھنے میں کچھ عجیب اور کچھ اخترائی صورت رکھتی ہے اس کا پورا ڈیزائن کی بورڈ کی مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا کمپنی کے مطابق یہ آرٹ اور فیشن کا ایک نمونہ ہے اور کیز کو 3D پیڈ کی صورت میں اوبارا گیا سیاہ اور سرمائی رنگت سے کیز بنائی گئی ہیں دوسرا ڈیزائن ہاتھی دانت جیسا سفید ہے اور دیکھنے میں بھلا لگتا ہے جیکٹ کے اندر کی جانب نرم چمڑا لگایا گیا جو یورپ میں فاکس لیدر کے نام سے مشہور ہے کئی کی بورڈ کے اندر جیبے بھی بنائی گئی ہیں جو اسے کارگو جیکٹ بناتی ہیں دوستو یہ تھی ہماری آج کی سب سے انٹرسٹنگ زبردست ویڈیو نئی ویڈیو آنے تک اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ